بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میرا نام ایرم ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایرم ناز ڈیلیشیس فورڈ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت مزیدہ چکن سٹک بوٹی بنا رہے ہیں ویڈیو قائنٹر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ سب کو اچھی لگے گی یہ ہم بہت لائٹ مسالوں میں بنا رہے ہیں یہ ریسپی بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے بکرائیت سپیشل چکن بوٹی بنا رہے ہیں یہ ریسپی آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں ایر کے لیے یہ سپیشل ریسپی آپ بنا سکتے ہیں پور سپیسز ڈالے ہیں اور ٹو ویجیٹیبلز ہیں اس میں ہم تیار کریں گے ویڈیو کو پہلے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک بڑے سائز کی کیپسکم لی ہے سکوائر سائز میں کٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی آنیون لی ہے اس کا سائز میں کٹ لیا ہے چکن بوان لیس کیوپس کی طرح کٹ لیں گے ایک چمچ سرکا لیں گے آدھا چمچ کٹی ہوئی کالی مڈچے لیں گے آدھا چمچ کٹا ہوا سفیز ڈیرہ لیں گے آدھا چمچ نمک لیں گے یہ سارا سمان ہم چکن میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیک لیں گے اس میں ہم چکن لگائیں گے سب سے پہلے سرکا ڈالیں گے اس کے بعد نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے اس کے بعد کٹی ہوئی کالی مڈچے ڈالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس ٹیک میں لگائیں گے شملہ مڈچ اور اور مسالہ لگا کے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو اس ٹیک میں لگائیں گے اور اسے طوے پر ہلکی آنچ میں فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس ٹیک میں چکن لگا چکی ہوں سب سے پہلے ہم نے پیاس کے پیس لگائے پھر چکن کا پیس لگایا پھر شملہ مرش کا پیس لگایا پھر چکن لگائی پھر پیاس لگائی پھر چکن لگائی پھر شملہ مرش لگائی پھر چکن لگائی ماشاءاللہ سے چکن بوٹی تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت جلدی بننے والی ٹکہ بوٹی ہے یہ آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں جزاک اللہ و خیرہ ایک بڑے سائز کا تبا لیں گے تبے پر گھی ڈالیں گے چاروں طرف پھر جو چکن کی سٹک ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ اس میں ایک کر کے رکھ دیں گے اور چکن کی سٹک کو پانچ منٹ ایک سائٹ پکائیں گے اور پانچ منٹ دوسرے سائٹ پکائیں گے ماشاء اللہ سے چکن اچھی طریقے سے پک رہی ہے اور اس میں گل بھی جائے گی ایک سائٹ سے ہم اچھی طریقے سے اسے پکا چکے ہیں اب اس کا سائٹ ہم چینج کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہم اس کو اچھی طریقے سے دوسرے سائٹ بھی چینج کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی گولڈن فرائی ہو چکی ہیں یہ سائٹ میں نے چینج کر دیا ہے یہ بھی پلٹ دیا ہے اور اسے بھی ہم پانچ منٹ ہلکی آنچ میں بنا لیں گے ہمارے چکن ریڈی ہو گئی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ چکن بوٹی تیار ہو چکی ہے ہم نے اسے بہت لائٹ مسالوں میں بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکنگ سا کلر کتنا اچھا آیا ہے